خبر آپ کو دیں اور بتائیں وفاقی حکومت نے عدویات کی قیمتوں میں دس سے تیس فیصد اضافہ کر دیا ہے جس کے سبب مارکیٹ سے کچھ عدویات غائب ہو گئی ہیں تفصیل بتائیں گی دو آباس روپے کی بے قدری پیداواری لاغت اور خام مال کی قیمتوں میں اضافے کے باعث عدویات مزید مہنگی کر دی گئیں ایک ماہ میں شوگر، بلڈ پریشر، سانس اور مرگی سمیت دیگر عمراض کی عدویات کی قیمت میں دس سے تیس فیصد اضافہ ہوا ہے بلڈ پریشر کی چودہ گولیاں تین سو تریپن کے بجائے تین سو اسی روپے اور خون پتلا کرنے کی تیس گولیاں ساڑھے چودہ سو کے بجائے سولہ سو روپے میں دستیاب ہیں جبکہ ہڈیوں کے درد کی دس گولیاں ایک سو چھانوے کے بجائے دو سو سولہ روپے میں فروق کی جا رہی ہیں دوسری طرف مارکٹس میں عدویات کی قیمت میں اضافے کے ساتھ ہی قلت کا بھی سامنا ہے لوگ کھانا نہیں کھا سکتے دوائی کیسے کھائیں گے بھوک کے لیے گولی کھائی جاتی ہے کہ یہ کھانے سے پہلے کھانے یہ کھانا ہوگا تو وہ گولی کھائیں گے میڈل کلاس کے لیے یہ مہنگائی جو ہے وہ انبیرابل ہے وہ برداشت نہیں کر پاتے ڈراب کے چیف ایکزیکیٹیف آفیسر آسیم رعوف نے تزدیق کی ہے دوہ ساز اداروں کی جانب سے یہ اضافہ وفاقی حکومت کی منظوری سے کیا گیا ہے دوہ آباس ایکسپریس نیوز کراچی